اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیرہ نامے میں رضویات پر کام کرنے والے محققین ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے ان کی آلہ حضرت اللہ رحمت رضوان کی لئے کی جانے والی خدمات عاشقانِ رضا و عبستگانِ سلسلِ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے دلوں کی دھڑکن بن کر دھڑکتے رہیں گے عالیہ حضرت اللہ رحمت رضوان کی شخصیت عظیم تر ہے آپ کے خدمات کا اطراف پورا جہان کر رہا ہے اور ہر ہر زبان میں تقریباً تقریباً عالیہ حضرت اللہ رحمت رضوان کی کتابوں کے ترجمے سیکڑوں یونورسٹیز میں عالیہ حضرت اللہ رحمت رضوان کی حیات و خدمات پر پی ایش ڈی کی جا چکی ہیں تک یہ جا رہی ہیں آلہ حضرت علیہ رحمت رزوان پر یوں تو ساری دنیا میں تقریباً پچاس سیزائی پی ایش ڈی ہو چکے ہیں اور ہنوز یا سلسلہ جاری وہ ساری ہے لیکن جو شورت و مقبولیت آلہ حضرت علیہ رحمت رزوان کے حیات و خدمات پر پی ایش ڈی کرنے کی صورت میں ڈاکٹر غلام جابر شمس مصفحی مدوز العالی کے نصیبے میں آئی ہے وہ اور کسی کو نہیں مل سکی انہوں نے آلہ حضرت علیہ رحمت رزوان خود سسروں پر صرف پی ایش ڈی ہی نہیں کی بلکہ چودی صدی کے اس عظیم حبکاری شخصیت کو پوری دنیا میں ایک نئی زابیے سے لوگوں کے سامنے متعارف کرانے کی کوشش کی اور ایک نئی جہز سے آلہ حضرت علیہ رحمت رزوان کا تعرف لوگوں کے سامنے پیش کیا اور رزویات میں دلچسپی رکھنے والے اسکولرس، طلبہ، علماء اور اہلِ علم و دالش کی نظروں میں ایک ایڈیل کے حصے سے جانے پہچانے گئے ڈاکٹر صاحب غلام جابر شمس مصفحی مدوز العالی کہتے ہیں کہ پی ایش ڈی کی ڈکری کا حصول میرا ثانبی مقصد تھا لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ آلہ حضرت کے سیرت کے اور فکر کے وہ گوشے جو اپ ٹیک پردہ خفامی ہیں اسے سامنے لائے جا سکے علماء ڈاکٹر غلام جابر شمس مدوز العالی کی والد گرامی کا نام قاضی محمد عین الدین ہے آپ کی پیدائش 18 اپریل 1970 کو قاضی ٹولہ محریپور پرنیام بیہار میں ہوئی اور آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب ہی سے ہوئی دسویں درجہ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وائی سی ہی میں عربی کی بنیادی کتابیں پڑھنے لگے پھر اس کے بعد 1984 میں آپ نے ازار ہند جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا رخ کیا اور وہاں داخلہ لیا اور بڑی محنت جفاکشی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھی اور 1901 میں حضور حافظ ملت علی رحمت رسوان کے عرص کے پر بہار موقع پر دستار فضیلت و سند فراغت سے نوازا گیا فراغت کے بعد 1903 میں آپ نے تین سال تک مدرسہ اسلاح المسلمین کلیان ممبئی کے اضافات میں تدریسی اور دعوتی خدمات انجام دینے لگے اور اس کے بعد 1905 میں ہندوستان کی مشہور معروف درزگاہ السقافت السنیاک کالکٹ کرلا تشریف لے گئے اور وہاں بڑی لگن اور محنت کے ساتھ پانچ سال تک درس و تدریس کا فریضہ و حسن و خوبی انجام دیتے رہے پھر 2001 میں ممبئی تشریف لائے اور ہائیسکل میں بحثیت ملازمت اور دینی و ملی خدمات انجام دینے لگے آپ چھے یا سات سال کے عمر شریف میں حضور مفتی آسمید علی رحمت رزوان کے دست اقبض پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور آپ کو 2003 میں حضور تاجو شریعہ علی رحمت رزوان نے خلافت عطا فرمائے اس کے علاوہ آپ کو حضور شکل اسلام علامہ سید محمد مدی میاں اشرفی مدوزوالعالی امین شریعہ سبتین میاں علی رحمت رزوان محدث کبیر علامہ زیال مصطفی مدوزوالعالی اور علامہ تراب الحق علی رحمت رزوان اور علامہ عبدالحکیم شرف قادری علی رحمت رزوان اور حضرت تاتا گنج بخش علی رحمت رزوان کے صحاب زادے سلیم احمد اور فروفیسر مسعود احمد رزوی مہر رزویہ سے شرف خلافت حاصل ہے آپ میدان تصنیف کے منفرد اور جدہ گانا لابو لحظہ رکھتے ہیں اور آپ میدان تصنیف کے شہ سوار ہیں آپ کی تصنیفات کے فیرست کافی لمبی ہے کچھ کتابوں کے نام یوں ہیں پرواز خیال آئین حیات قادری بولتی تصور انتقاب کلام عاطف کاملان پرنیہ اول دوام عصہ تحقیقات امام علم و فن سفر خوشب و دیز کا حیات قدب پرنیہ سیمانچل کل اور آج فضائل رمضان و تلاوت مولانا عبدالقادر بدایونی کلیاتی عاطف لمات ولی دوش شفاعت شخل اسلام حیات و مکتوبات حیات حبابی ممبیم وحابیت پہلا قدم دیوان رشیدی اور حیات مذہب نظر فاروق کلیات مکاتب رزا تین جلدے حیات رزا کی نئی جہتے خطوط مشاہیر بنام امام احمد رزا خان علی رحمت رسوان دو جلدے امام احمد رزا خطوط کے آئینے میں امام احمد رزا ایک نئی تشکیل فکری رزا کے نقشہائے رنگا رنگ مسئلے ازال ثانی ایک تحقیقی متعلیہ نودت علماء ایک تجزیاتی متعلیہ امام احمد رزا کی مکتوب نگاری جو آپ کی پیشڈی کا مقالہ ہے اور تقریزات امام احمد رزا امام احمد رزا آداب و آلقات کے آئینے میں حکایات امام احمد رزا موائز امام احمد رزا مسئلے کے مختار فکری رزا کے حوالے سے آئین امام احمد رزا خط جواب خط جہان ملک العلماء قاضی عبدالوحید فردوسی آلہ حضرت علماء جبلپور سفر رمہ آلہ حضرت اجمیر پاک میں آلہ حضرت تاج الفہل بدعیونی اور آلہ حضرت رشک محرومہ ممبئی میں مفتیعظم ہند کا جلوہ صدرنگ اور رزویات کے موسیسے اول یہ آپ کی خاص کتابیں ہیں اس کے علاوہ اور آپ کی کتابوں کی فیرستویل ہے آپ اہد طالب علمی ہی سے رزویات پر تحقیق و طبعات کا فریصہ سرانجام دیتے فر نظر آ رہے ہیں زمن طالب علمی ہی میں آپ نے نظریات امام رزا خان علیہ رحمت رزوان افکار آلہ حضرت کی تشہیر و تبلیغ کے لیے ادارہ افکار حق قائم کیا اور افکار حق کے جانب سے کئی اہم کتابیں شائع کی جب آپ کی علامہ السقافت سنیا میں پڑھا رہے تھے اس وقت رزا فانڈیشن قائم کیا اور اس کے تحت بھی متعدد کتابیں شائع کرنے کا شرق آپ کو حاصل ہوا جن میں حسام الحرمین زیر و زبر زلزلہ وغیرہ جیسی اہم کتابیں شامل ہیں میرا روڈ بوموی میں بھی آپ نے برکات رزا فانڈیشن ان کے نام سے ایک تحقیق اور تصنیفی ادارے کا قیام عمل نے ملایا اور جس کے تحت اب تک آپ نے بے شمار سیمینار کانفرنس اور کتابیں شائع کر چکے ہیں حضرت علامہ غلام جابر شمس مدوظلالی کے شخصیت آپ نے آپ میں ایک انجومن کے حصیت رکھی ہے آپ کی خدمات کے یہاتے کے لیے یہ ویڈیو بھی ناکافی ہے آپ کے خدمات پر پیش ڈی وی کیا کی جا سکتی ہے تحقیق کے مقالے لکھے جا سکتے ہیں اور آپ کی تمام خدمات کا اخراج عقیدت ہمارے بس کی بات نہیں ہے بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جابر شمس مدوظلالی کو لمبی عمر عطا فرمائے ان سے یوں ہی دینی علمی فکری دعوتی تبلیغی اور علیہ حضرت امام احمد رزا خال رحمت رزوان کے افکار کو عام و تعم کرنے کے لئے لمبی عمر عطا فرمائے ملتے ہیں انگلی وڑوں میں السلام علیکم